اسلام علیکم میں ہوں ساد آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو میں آپ سب دیکھنے والوں کو خوش شام دی تو آج کے وقت میں سب سے جو امپورٹنٹ اور خاص چیز ہے وہ ہے وقت اور ٹائم تو آپ بھی اس بات سے متفق ہوں گے تو اسی کے بارے میں آج ہمارا ایک سٹارٹ اپ ہونے جا رہا ہے تو اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے سٹارٹ اور لوگوں کا ٹائم بچا کے ہم نے اپنا بزنس کیسے جنریٹ کرنا ہے اسی کے اوپر آج بات ہوگی تو بزنس آج جو ہمارا ہے ڈرائے کلین ہوم ڈیلیوری دیکھیں یہ بات تو سمجھنے والی ہے کہ کلوتھنگ آپ کا بیسک نیٹ ہے کہ آپ نے پہننا ہی پہننا ہے اگر تو یہ بیشلرز جو لوگ ہیں وہ اچھی سے سمجھ سکتے ہیں جو ایک سیٹی سے ٹریول کر کے کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں اور اپنا کوئی بھی بزنس جاب یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو ان کو یہ پرابلم پیش آتی ہے جو ایک ڈرائے کلین کے پاس جاتے ہیں اپنا ٹائم نکال کے اپنا پیٹرول نکال کے کیونکہ پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہونے والے تو پیٹرول پہ آئیں گے لازمی کیونکہ اس بزنس میں آپ کی ڈیلیوری ہے تو پیٹرول کے اوپر تو بات ہوگی تو اس میں بچت کیسے ہوگی کیونکہ پیٹرول کے پرائزز اتنے ہائک کر گئے ہیں تو اس کو بھی آور کم کریں گے ہم انشاءاللہ تو وہاں پہ آپ کا ایک ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کنونس لگتا ہے آپ کا وہاں پہ جا کے آپ کی پیمنٹ لگتی ہے ایک یا دو تین کے بعد آپ دوبارہ جانتے ہو سیم چیز ریپیٹ ہوتی ہے تو یہ جو گیپ ہے اس کو آپ نے کیسے فل کرنا ہے کہ جو بیشلرز لوگ ہیں پہلے تو آپ نے ایریا آئیڈنٹیفائی کر لینا ہے جو آپ کا پیٹرول بچا سکے وہ ایریا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک سٹی سے سٹارٹ کیا تو پندرہ کلومیٹر کی رینج میں آپ نے وہ کام سٹارٹ کیا تو ایسا بالکل نہیں کرنا تو پہلے آپ کم از کم اگر آپ سٹارٹ بھی لیں تو آپ دو سے تین کلومیٹر کی رینج میں ہی سٹارٹ لیں کہ جہاں پہ آپ کی کچھ لوگوں کے ساتھ جان پیچان ہے جانتے ہیں آپ جن لوگوں کو جانتے ہو جو بیشلر ہیں جن کو ریکوارمنٹ ہے نیڈ ہے آپ ان کے جو کلوتز ہیں وہ آپ گھر سے پک اپ کر کے لانڈری دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ تو یا تو پوری انڈری لگائیں پیچھے لانڈری کی کہ وہاں واشنگ ہو رہی ہے وہاں پہ استری ہو رہی ہے وہاں پہ آلڈریشن ہو رہی ہے سب کچھ آپ نے یہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے صرف وہاں پہ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو بیشلر ہیں جن کے پاس ریکوارمنٹ ہے ان کی کہ ان کی جو کلوتنگ ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ ہو تو آپ نے وہاں پہ جا کے پک اپ کر لینے دین وہ آپ نے لانڈری والے کے پاس جا کے آپ نے وہاں سے ڈیل کر لینی ہے کیونکہ آپ کے پاس جو کانٹیٹی ہوگی وہ بلک میں آئے گی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو وہاں سے بھی جو مارجن ہے وہ بچ جائے گا اور آپ اپنے تھوڑے سے ڈیلیوری چارجز لگا سکتے ہو دو تین کلومیٹر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیلیوری پہ جو پیٹرول خرچ ہونے والا ہے وہ بھی بچے گا تو آپ نے کوئی بہت زیادہ کوئی ٹرک نہیں لے لینا ایک بائک کے اوپر آپ کام چلا سکتے ہیں سٹارٹنگ کے اندر اگر آپ نے چھوٹے لیول پہ سٹارٹ کرنا ہے اس کو آستہ آستہ آپ ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں آپ جو الٹریشن ہے شرٹ کی وہ بھی کر سکتے ہیں اس طریق وغیرہ اور جو کلوتنگ یہ سارا سٹف تو ہے تو اس میں آپ کی جو مارکٹنگ سٹیٹیجی رہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیلیوری چارچز ہیں وہ ویک میں ایک آدھ بارہ فری دے سکتے ہیں تو آپ کا اس میں ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریپیٹ کسٹومر ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو یہاں پہ آپ ایک سروسنگ بزنس چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سروس کا دھیان رکھنے اون ٹائم ڈیلیوری دینی ہے ان کو جس ٹائم پہ آپ نے ان سے پرامس کیا ہے تو یہ ایک بیسک سا ڈرائے کلین ہوم ڈیلیوری بزنس سٹارٹ اپ ہے بہت بیسک ہے لیکن یہ گیپ ہے بیشک یہ چھوٹا ہے لیکن اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کریں تو آپ اس سے بہت اچھا ریوینیو اکھٹا کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا بہت کچھ تو بہت شکریہ نیکس ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت میں ہوں ساتھ آپ کے ساتھ